ایک بڑی اس وقت پبلک ڈیویڈ میں ہے پچھلے کوئی چار پانچ دن سے جو فلڈز کے حوالے سے جو سندھ پروونس میں جو کام ہونے ہیں ریابلیٹیشن کا ریکنسٹرکشن کا جو ریلیف اور جو امیجیٹ جو کام تھا وہ تو ہو چکے آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے قریباً سو بلین کے قریب ایٹی بلین کے قریب شازیہ مریصہ بیٹھی ہیں وہ یہ بسپ کے ذریعے کیشڈ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا پچیز آر پر فیملی اور اس کے علاوہ ان کائنڈ جو انڈی ہم نے جو اپنی چیزیں فوری طور کے ان کے سٹاک سے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی اور بلکہ اس کے لیے ہمیں ریسٹلی ایسی چی میں چونکہ یہ سائیکلون اس طرح کی مونسون کچھ پرڈکشنز آ رہی تھی تو ان کے سٹاکس کو ہم نے ریپلینش کرنے کے لیے ایسی چی میں بارہ عرب روپے کی اپروول دی تو ورچلی وہ قریباً سو عرب کا جو ہے وہ تو خرچہ ہو چکا اور بہن نے اس کو اکنالیج بھی کیا جہاں تک ریہبلیٹیشن ریکنسٹرکشن پروجیکس کا تعلق ہے وہ چونکہ اس بجٹ سے ویسے بھی زیادہ تھوڑا ہٹ کیا ہے تو اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں یہ یون ڈی پی برڈ بینک ایشین ڈیویلومنٹ بینک یورپین یونین اور پاکستان کے منسٹری آف پلاننگ نے جو فلڈز آئے تو اس کے بعد ایک کمپریہنس ریپورٹ بنائی تھی اسی ریپورٹ کے یہ نمبر کوٹ ہوتے ہیں کہ اس میں اکنومک اینڈ فیزیکل لاسز جو تھے وہ قریباً تیس اشاریہ تین بلین ڈالر کے تھے اور جو فیزیکل لاسز جس کا آنیبل میمبر نے ذکر کیا کہ ہاؤسنگ اور اس طرح کے انفرسٹرکچر سارے تو وہ اس کے لیے جو رقم درکار ہے وہ سولہ اشاریہ تین بلین ڈالر ہے اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یون سیکٹری جنرل کے لیے جنوہ میں پرائم میسٹر نے ایک ڈونرز کانفرنس کی تھی میں بھی اس میں تھا اور اپنا فورن میریسٹر بلاول بھٹو صاحب بھی تھے تو اس میں جو پلڈز ملے تھے قریباً پچاس فیصد جو کے لون سے جو ڈونیشن تھی کیش وہ تو بہت تھوڑی تھی جو اصل تھا کہ انہوں نے پلڈز کیے کہ جی کنٹریز نے اداروں نے ملٹی لیٹرز نے کہ جی اس ریکنسکشن ری ہیپریٹیشن جو کام ہے جو کہ تین سے چار سال کا ایکسپیکٹ کیا جائے مکمل ہوگا تو اس میں وہ قریباً ففٹی پرسن کے قریب وہ ہمیں پاکستان کو یعنی فنینسنگ دیں گے تو اس حوالے سے چونکہ میڈیا میں بھی باتیں پچھلے آت تین چار دن میں نوٹ کر رہے ہوں گے تو یہ جمعہ کو ایک بڑی ڈیٹیل کمپریہنسیف میٹنگ کی گئی چند گھنٹوں کی جس میں سن چیم منصر مرادلی شاہ صاحب بھی تھے آن نیپل ہمارے ساتھی خرشید شاہ صاحب نبیت کمر صاحب شہری ریوان صاحبہ نصار کھوڑو صاحب اور آسن اقبال صاحب بھی تھے میری بھی پرائمیس صاحب نے کہا کہ میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھ کے اس ایشو کو سنو اور ریزولف کرو تو ہماری کافی حد تک وہ تفصیل سے جو میٹنگ ہوئی ہم نے کافی روڈ میپ بنا لیا کیونکہ یہ اگلے چار پائنٹ سال کا ایک قسم کا میڈیم ٹرم دیولمنٹ پلان کہہ لیں بجٹ ہوگا تو اس کے لیے آج ہماری دوبارہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے سب کے کچھ چند گھنٹوں کے بعد ان کے کمیٹمنٹس تھی کچھ آن نیپل جو پارٹیسپنٹس تھے تو آج ہماری میٹنگ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے رفلی گیارہ ملین ڈالر سندھ میں ہی وہ ریکنسکشن ریہبیٹیشن کام ہوگا اور وہ ہوگا فور آر ایف کی پولیسی کے تحت جو ریزیلینٹ اور جو انٹرنیشنلی اب ریکنگائزد ہے کہ کس ٹائپ کا کام ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ یہ ایسی دوبارہ کوئی کلیمٹ ہی آئے تو اس کو وہ دوبارہ اسی طرح نقصان نہ ہو تو یہ سارا انڈر نارسیف ڈسکیشن ہے انڈر پلاننگ ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے تو آئی اشور آنیبل میمبر کو کہ اس پر there is nothing to worry my work is in progress we are in contact اور انشاءاللہ آج ہم اس کو conclude کر لیں گے سیکنڈ جو انہوں نے کہا چارٹ آف ایکانومی کا چارٹ آف ڈیموکریسی میں میں involved تھا الحمدللہ ان کو پتا ہے میں اور رضا روانی صاحب نے شروع کیا تھا دوزار دو میں ایونچلی جب ڈاکومنٹ آپ کو بھی یاد ہوگا جب اس میں لیٹر آن جناب صدر عباسی صاحب کو رحمانید حسن اقبال صاحب کو ایڈ کیا گیا اوریجنل تو اس کا ادھا صرف code of conduct کہ جو بھی left ہو تو اس کو should not be backstair لیکن بعد میں civil military relations اس میں constitutional amendments جس کے نتیجے میں اٹھاروی ترمیم ہوئی اس میں nfc award اس میں legal reforms اس میں truth and the commission اس میں constitutional court تو وہ میں اس سارے process میں چار سال گزرا ہوا لیکن جو initial جو دوزار دو میں جب trigger ہوا تو میں محترم بینزی بھٹو صاحبہ اللہ ان کو اعلیٰ درجات دیں اور اس کا witness صرف ایک ہی اللہ ان کو بھی زندگی دیں افتاب شیبان مہنانی یہ ہماری دوزار دو کی دبائی میں میٹنگ تھی اس سے trigger ہوا اور وہ پھر expand ہوتا گیا الحمدلہ پھر وہ ایک document ہے اس میں دو تین چیزوں میں عمل نہیں ہوا باقی چیزوں میں عمل ہو چکا ہے ایک constitution court اور ایک truth and reconciliation commission to the best of my memory باقی تمام چیزوں پر الحمدلہ ہم نے مل کے عمل کیا chart of economy بیس تیرہ کے بجٹ چودہ پندرہ سولہ سترہ پانچ بجٹ جب پیش کی ہر دوہ کوشش کی کہ ہم chart of economy بنا لیں regardless کہ اللہ کو پتا ہے کس کو کتنی دیر حکومت میں ہے کتنی opposition میں ہے ایک روڈ میں بن جائے تاکہ وہ جو بھی آئے پھر اس کو follow کرے میں endorse کرتا ہوں ان کے views کو i think once budget is over ہمیں پوری کوشش کرنی جائے کہ پاکستان میں ہم chart of economy ایک بنا سکتے ہیں اور وہ اس کا تاکہ قوم اس کی witness ہو تو اس mess سے ہم نکلنے کوشش کریں جس سے ہم پھنس گئے ہیں یہ cogmeyer is bigger than 98-99 میں نے وہ بھی ایٹمین دواقوں کے بعد پاکستان میں جو حالات تھے آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا نے ہمیں پوری سزا دینے کی کوشش کی اور ہماری بدترین پابندیاں لگی اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرم آئے میں کوئی اس وقت فوری اسی رات کو suspend کر دیا گیا اس کو آٹھ مہینے لگتے رواہی ہونے میں تو ہمیں یہ جو ہے تباہی یہ اس سے بہت بڑی ہے in terms of size in terms لیکن الحمدلہ جیسے میں نے آگے بھی پرز کیا تھا کہ جو decline تھا جو graph گر رہا تھا وہ رک گیا یعنی what you can stable ہو گیا اب اس کو ہمارے سب مل کے کوشش کر دیئے کہ اس کو growth اور اس کو positive projected در لے کے چلیں اللہ نے چاہے جو ہم سب کی contribution ہے وہ ہوگی لیکن obviously after the election اللہ تعالیٰ جو جن کو موقع دے پھر اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت بہت شکریہ جانس پیٹ